سندھ ہوس پر حملہ کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے دو ایم این ایز کو گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں ایم این ایز عطا اللہ اور فہیم خان اسلامباد ہائی کورٹ میں اپنی عبوری زمانت کے سلسلے میں حاضر ہوئے تھے اور جب عدالت نے ان کی عبوری زمانت مستعد کر دی اس میں مزید توسین نہیں دی تو ان دونوں نے ہاتھ عدالت سے فرار ہونے کی بھی کوشش کی اس فرار ہونے کی کوشش کے دران اسلامباد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اس گرفتاری کے بعد ان دونوں کو جیل منتقل کر دیا جائے گا اور ان کے خلاف چارچیٹ اور بقاعدہ جو مقدمہ ہے اس کو چلایا جائے گا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں ایم این ایز نے سندھ ہوس میں پر حملہ کیا تھا اس حملے کے دران محنیر فرکان پر دعویٰ بولنے کی کوشش کی تھی اس دعویٰ بولنے کی کوشش کے دران ان دونوں ایم این ایز نے سندھ ہوس کا گیٹ توڑا تھا اس گیٹ کے اوپر چڑے تھے اور اسی طرح سے پھر جب ان کو پبلک پریشر پڑھا میڈیا کا پریشر پڑھا تو ان دونوں کو رسمی طور پر تھانے تو منتقل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد شہباز گل بغیرہ نے جا کر ان دونوں کو وہاں سے ریلیس کرا لیا تھا تھانے سے اور اس کے بعد ان دونوں نے اپنی زمانتیں کرا لی تھی دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک بر میں الیکشن کمیشن کے تفاتر کے باہر جہاں جا جا آج کا اعلان کھر رکھا ہے اور خرچہ ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن کے تفاتر پر حملہ نہ بول دیا جائے جیسا کہ ماضی میں پارلیمنٹ اور پیٹیوی پر بھی حملہ کر دیا گیا تھا پیٹیوی کے مشتئل ارکان کی دانب سے تو اس کو پیش ہے نظر وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کر رکھے ہیں اور انہوں نے پاکستان رینجرز پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں کو بڑی تعداد میں اسلامباد میں الیکشن کمیشن کے تفاتر اور ملک پر میں جو الیکشن کمیشن کے تفاتر ہے ان کے باہر تحینات کر رکھا ہے دیکھا یہ جا رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ اگر کسی بھی رکن نے الیکشن کمیشن کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا کسی کو بودر نہیں کیا جائے گا کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر داخل ہو کر جو ارکان ہیں وہاں پر حملہ ہے الیکشن کمیشن کا اس کو حراسہ کرنے کی کوشش کریں